پریز لارڈ دوستو آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی پریشانیوں کے اوپر بھوشیوانی کریں یہی سکیل کی کتاب اس کے سہتھر چوہ ادھیائے ایک سے دس پد میں جہاں ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر پرمیش اور یہی سکیل بھوش وقتہ کو ایک ایسی جگہ پر لے کے جاتے ہیں جہاں پر منشوں کی بہت ساری ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور وہ ہڈیاں بلکل سوکھی ہوئی ہیں اور پرمیش نے بھوش وقتہ یہی سکیل سے کہا کہ ان سوکھی ہڈیوں پر بھوش وانی کی میں تمہیں جلاؤں ان سے کہہ ہے کہ میں تمہیں نسے دوں گا میں تمہیں مانس دوں گا اور میں تمہیں نئی سانسیں دوں گا اور تم پھر سے جیوید پرانی بن جاؤگے اور جب یہی سکیل بھوش وقتہ نے ایسی ہی بھوش وانیاں سوکھی ہڈیوں کے اوپر کی تو وہ سوکھی ہڈیاں جیوید پرانی بن گئے اور وہاں پر ایک بہت بڑی سینہ کھڑی ہوگا سامرتی وچین ہے پرمیشور اسمبھو کو اسمبھو کرنے والا پرمیشور ہے پرمیشور کے لئے کچھ بھی بات اسمبھو نہیں ہے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے لئے دوستوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا کیا آج آپ کے جیون میں ایسی پرستتیاں ہیں جو آپ کو انسو کی ہڈیوں کی طرح لگ رہی ہیں کیا آپ کا جیون انسو کی ہڈیوں کی طرح ہو گیا ہے کیا آپ کا پریوارک جیون انسو کی ہڈیوں کی طرح ہو گیا ہے کیا آپ کا بھوشیا آپ کو ان سوکی ہڈیوں کی طرح نظر آ رہا ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کیا آپ کا جیون بھی ان سوکی ہڈیوں کی طرح ایک جگہ پر پڑا ہوا ہے جس کے پاس کوئی آسا نہیں ہے آگے بڑھنے کی کوئی آسا نہیں ہے جیویت ہونے کی کوئی امید نہیں ہے اس طرح آپ کا جیون ان سوکی ہڈیوں کی طرح نراس اور حتاس ہو گیا ہے آپ پریشانیوں سے گھرے ہوئے ہیں میرے دوستوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا آپ بھی یہ اس کے لئے بھوش وقتا کی طرح اپنی پریشانیوں کے اوپر بھوشوانیاں کریں کیونکہ پربو یہشو مسیح نے آپ کو سامرت دی ہے مجھے وہ سامرت دی ہے کہ ہم بھوشوانیاں کریں گے وہ اچھا کہتا ہے کہ تم بھوشوانیاں کرو گے پربو نے ہمیں سامرت دی ہے پویتر آدمہ کی سامرت سے ہمیں بھرا ہوا ہے تاکہ آپ اور میں بھوشوانی کر سکیں پربو یہشو ناصری کے نام سے اپنی پریشانیوں سے کہیں کہ میرے جیون سے چلی جاؤ میرے جیون سے نکل جاؤ ہر ایک دکھ میرے جیون سے چلا جاؤ یہ شناسری کے نام سے ہر ایک بیماری میرے جیون سے چلی جاؤ یہ شناسری کے نام سے ہر ایک پریشانی میرے جیون سے چلی جاؤ یہ شناسری کے نام سے ہر ایک فائنینزل پرابلم یہ شناسری کے نام سے میرے جیون سے چلے جاؤ آسانتی میرے جیون سے چلے جاؤ میرے پریوار میں سکھ سانتی اور پریم آ جائے یہشو ناصری کے نام سے دوستو اس پکار سے آپ اپنی پریشانیوں کے اوپر بہشیوانی کریں پربو نے آپ کو سامرت دی ہے آپ اس سامرت کا اپیوگ کریں اس عدیقار کا آپ اپیوگ کریں پربو یہشو ناصری کے نام سے ان پریشانیوں سے کہیں کہ چلے جاؤ آپ کے جیون کو چھوڑ کر کے یدی آپ بیمار ہیں تو کہیں یہشو مسیح کے کوڑے کھانے سے میں چنگا ہو گیا ہوں یہشو مسیح کے کوڑے کھانے سے میں چنگا ہو گیا ہوں ہر ایک بیماری میرے سریر سے نکل جائے یشو ناصری کے نام سے آپ ایسا کہیں تو پربو آپ کے لئے کام کریں گے وہ بہت شوانیاں آپ کے جیون میں پوری ہوں گی پربو آپ سے کہتا ہے کہ میں تیری پرستیوں کو پھر سے ٹھیک کر دوں گا میں تجھے ریسٹور کروں گا میں تجھے پھر سے جلاؤں گا میں تیری حجیوں میں پھر سے جان ڈالوں گا میں پھر سے تجھے جیون کا سواس دوں گا دوستو یشو مسی نے کہا میں تمہیں جیون دوں گا اور بھو تائت کا جیون دوں گا جس پرکار سے ان سوکھی ہڈیوں میں پھر سے جان آ گئی اور وہ ایک جیویت پرانی بن گئے اسی پرکار سے جب آپ اپنی پریشانیوں سے کہیں گے کہ چلے جاؤ آپ کے جیون سے وہ ساری پریشانیاں آپ کے جیون کو چھوڑ کے چلی جائیں گی اور آپ کا جیون آنند اور سکھ میں ہو جائے گا پربو ہمیشہ ایک جیسا ہے وہ کل آج اور ہمیشہ ایک جیسا ہے وہ جو اس نے کل کیا وہ آج بھی کر سکتے ہیں پربو سامرتی ہیں وہ آپ کے جیون کو بدلنے جا رہے ہیں وہ آپ کے جیون میں عدبت سانتی کو دینے جا رہے ہیں اس اسیم سانتی کو دینے جا رہے ہیں یہیشو ناصری کے نام میں اس ادھکار کو اپیوگ ملاتے ہوئے جو پربو نے ہمیں دیا ہے یہیشو ناصری کے نام سے ان بھائی اور ان بہنوں کے لئے پراتھنا کرتے ہیں کنکہ جیون سے ہر ایک دکھ ہر ایک بیماری ہر ایک پریشانی یہیشو ناصری کے نام سے چلی جائے انہیں چھوڑ کر کے کوئی بھی پریشانی ان کے جیون میں نہ رہے کوئی بھی دست آتما انہیں پریشان نہ کرے یہیشو ناصری کے نام سے ان کے گھر کو چھوڑ کے چلے جاؤ ان جیسوس نے سکھ سانتی اور سمردی ان کے گھر میں آ جائے یہیشو ناصری کے نام سے